اسلام علیکم میڈیو فینز این فیملی کیا حالیاں امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا ولوک میں سٹارٹ کرتی ہوں تھوڑا سا اپنے گھر کے کام اور سیلون کے کام سے میں نے بہت زیادہ پالٹی میک اپ کیے تھے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ کھلارا پڑا ہوا تھا وہ میں سمیٹری تھی تو پھر دوپیر کا ٹائم ہو گا تھا تو مجھے بہت زدید والی بھوک لگے دی تو میں نے زمزم پیچھات مگوائی تھی تو وہ کھائی تھی اور بڑے مزے کی آپ لوگوں نے بھی جو جو یہاں پہ پنڈی میں رہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کچھارٹ ضرور ٹرائے کی ہوگی بہت مزدے کی بہت زبط اس ان کی چھارٹ ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے ان کی چھارٹ ان کے دہی ملے بھی مجھے پسند ہے ان کی کریم چھارٹ بھی مجھے بہت پسند ہے ان کا میل شیک بھی مجھے بہت پسند ہے ان کے جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ مجھے ساری مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے آج کا ویلوگ میں بنا رہی تھی بناتے بناتے بس آج کا ویلوگ اور کل کا ویلوگ کے دو ویلوگ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پہلے دن تو میں بہت زیادہ خوش تھی گھر کا کام شام کر کے فری وغیرہ ہوئی تھی تو میں نے کھانے میں کچھ اتنا خاص نہیں بنایا تھا لیکن یہ دن کے ٹائم میں نے چہارٹ مگوالی تھی لیکن اگلے دن صبح کا جب ٹائم ہوا تو میں بچوں کو سکول چھوڑ کے واپس آریفی تو ہمارے میرے جو گھر میں میرے قرائدہ رہتے ہیں آنٹی ان کو برین ٹیومر تھا ان کو برین ٹیومر تھا اور ان کی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی لیکن ان کو آپریشن ہو چکا تھا ان کا آپریشن جو تھا کامیاب بھی ہو گیا تھا اور بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی اللہ پاک ان کا بہت جہان اچھا کرے مجھ سے بہت زیادہ پیار کر دیتی جب بھی میں اوپر نیچے جاتی تھی مجھے دیکھتی تھی تو مجھ سے بہت اچھی باتیں کرتی تھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو بس دو دن میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ میں ان سے نہیں مل سکی تو اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی میں آپ کے ساتھ یہ پوری بات اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ میرا دل ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے بہت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب میں جب نیچے اترتی ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا اللہ پاک ان کا وہ جہان اتنا اچھا کریں ان کی آنے والی مشکلیں آسان کریں اور ان کے بچوں کو اللہ پاک صبر دے اور جیسا کہ ان کی ایک بیٹی ہے اس کو تو بالکل بھی صبر نہیں آرہا تھا اس کی اتنی زیادہ حالت خراب ہوئی بھی تھی وہ بار بار بہوش ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی ایک بات شیئر کرتی ہوں تو یہ نیکس دن کا ویلوگ ہے اچھی بھلی صبح میں اٹھی اور میں بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی اور میں یہ شام کے لئے چپل خواب کا سامان ریڈی کر رہی تھی یہ میرے ہزبن نے کیمہ کر کے دیا تھا مجھے تو تیاری سارا مثالیں گر ابھی انہوں نے ہی ڈالے تھے لیکن بس ویسے ہی میں اس کے بشمشم کہتے ہیں نا خواب میں ہڈی بن رہی تھی تو اچانک سے تیاری کرنے کے بعد میرے پس کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں اچانک سے یہ تیاری کرنے کے بعد ہم لوگ تھوڑ دیر کے لئے گھر سے باہر گئے بچوں کی شوس لینے تھے وہ لینے کے لئے ہم لوگ باہر گئے تو ایسے ہی قدرتی میرا دل اتنا زیادہ گھبر آ رہا تھا میں واپس آ رہی تھی تو راستے میں انہی جو آنٹی میری نیچے کرائے دارنی تھی ان کے بہنوئی مجھے ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی دیت ہوگی ہے ہم لوگ ڈیڈ باڈی لے کے آ رہے ہیں تو وہ ان کی ڈیڈ باڈی لے کے آ رہے تھے تو میں نے چپل کو آپ جو تھے یہ نیکس ڈے دوبارہ سے بنائے تھے اور میں یہ نیکس ڈے کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس دن ہم لوگ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اتنا دل پریشان ہو گیا تھا ان کی وجہ سے اتنا دل پریشان ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بتائے سکتے اور ابھی بھی اور یہ چھوٹا سا ویلوگ میں نے بنایا تھا ان کی ایمولینس آئی تھی اور ان کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے تھے اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے اور ہم سب کو اپنے امنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے آج کا ویلوگ آپ کو میرا کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ان بچوں کے لئے خصوصی دعا کیجئے گا جو تین چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ بھی چلا گیا اور ماں کا سایہ بھی چلا گیا ڈیڑھ سال پہلے ان کے فادر کی دیت ہو گی تھی ان کو بھی برین ٹیومر تھا اور ان کی ممہ کو بھی برین ٹیومر ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گی اور بالکل ٹھیک تھاک تھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کنی الفاظوں میں بیان کروں بارحال جو ٹائم مقرر ہوتا ہے صرف بہانہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے لئے کیا بہتر لکھا گیا بارحال آپ میری ویڈیو کو